اسرائیل کی اسلامتی ہو اور آپ سب کی اسلامتی ہو آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں اسرائیل کا خدا آپ کی مدد کرے آپ کے ساتھ ہو میرے وہ تمام دوست میرے سٹوڈنٹس جو پوری دنیا میں ہیں آسٹریلیا سے لے کر امریکہ اور امریکہ سے لے کر جپان ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش گلف میڈلیسٹ فاریسٹ اور دنیا کی تمام ریاستوں میں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے پنجابی سمجھی جاتی ہے اور جہاں تک لوگ مجھے دیکھتے ہیں آج جہاں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا عدب کے حوالے سے اور بڑی شخصیات کے حوالے سے آج ہم دا ریفیوج آف ڈیوڈ کے چینل پر ریورنٹ چاند بابا کو خوش آمدید کہیں گے اور آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہا ہوں جو دنیا کے بہتر ملکوں میں سیمنٹی ٹو کنٹریز آف ڈا ورڈ میں جا کر خداوند کے نام کی پرستش کرتے ہیں ستائش کرتے ہیں اور خدا کا کلام تمام دنیا میں شیر کرتے ہیں سیمنٹی ٹو کنٹریز میں ان کا تعلق اچاند بابا کا تعلق انگلینڈ سے ہے یوکے سے ہے وہاں یہ مقیم ہیں اور خداوند کی خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ میرے تمام سورنٹس جو مجھے سوال کرتے ہیں جو مجھ سے چھیکتے ہیں آج ایک بہت بڑی شخصیت جن کو میں جو ہیں عزاز دے نہیں رہا بلکہ ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا کچھ ٹائم گزرے گا اور جہاں تک ہو سکے یہ پیغام تمام دنیا تک بنچائیے تو آج میرے ساتھ ہیں چاند بابا لندن سے ہیں یوکے سے ہیں اور آج ہم ان کو تھائی لینڈ میں خوش آمدید بھی کہیں گے اور رفیوج آف ڈیوڈ کے چینل پر آمین کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں تو میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ وہ اپنی شخصیت کے حوالے سے خداوند میں جو انہوں نے زندگی گزاری ان کے حوالے سے اور جو وہ لکھتے ہیں خاص طور پر اردو میں پنجابی میں سندھی میں فارسی میں وہ میرے تمام ناظرین کو سامعین کو میرے تمام سٹوڈنٹس کو وہ ضرور سنائیں تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اور وہ اس کا آغاز کریں God bless you عالی مرتبت ریورنٹ پرویز روشن صاحب نے تو میری کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی میں تو جناب وہ ٹوٹا ہوا برتن تھا جس میں لوگ جوٹھی ایڈیاں رکھتے تھے یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے نواز لیا آج یہ تو نہ صرف یہاں جہاں بینکھاک میں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں بڑا مقام رکھتے ہیں یہ ان کا پیار ہے کہ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جی میں اتنا ہی چاہتا ہوں کہ میرے خدامد کی عزت پڑے میری گھٹے میں تجھ میں ایسا سما جاؤں کہ میں ہی نہ رہوں تو مجھ میں ایسا سما جا کہ بس تو ہی تو ہو جا میرے خدامد کا نام عزت اور جلال پہ میں یہ خدامد نے مجھے شرف بخشا ہے کہ میں کچھ لکھتا بھی ہوں ربائی غزل جس میں جیسے کہ ریورن پروید روشن صاحب نے بتایا کہ فارسی میں اردو میں سندھی پور بھی اور پنجابی میں بھی اب کچھ لکھتا ہوں تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے میری غزل یا جو کچھ بھی لکھا ہے اس میں خدا کے نام کو میں نے عزت جلال دینے کی کوشش کی ہے میرے استاد تھے استاد کمر جلال ہوئی جو پاک و ہند میں سب سے بڑے شاعر تھے جن کا اترام فیض آمد فیض جیسے لوگ احمد فراز جیسے لوگ پروین شاکر جیسے لوگ اترام کرتے تھے اور انہوں نے بے شمار ربائییں غزلیں لکھیں فلموں میں فلموں سے اٹکے بڑی ان کی مشہور غزل تھی کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو تو میں ان کا ایک چھوٹا سٹوڈنٹ سمجھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے استاد نے غزل لکھی تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ تو بھی کچھ لکھ تو وہ میرا آغاز تھا انہوں نے تو لکھا کہ یہ ہے میقدہ یہاں رندہ ہیں یہاں ساکی سب کا امام ہے تو میں نے لکھا یہ کہاں کہ رسمِ وفا چلی نہ سلام ہے نہ پیام ہے یہ نماز کیسی نماز ہے نہ سجود ہے نہ قیام ہے نہیں اعتبارِ وجود کچھ کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ جو ابھی کھڑا تھا نماز میں وہی میقدہ کا امام ہے میرے دوستو مجھے لے چلو اسی جلوہ گہ کہ رو برو انہیں ایک بار میں دیکھ لوں پھر اس کے بعد حرام ہے آخر پہ میں نے میں ارز کرتا ہوں جو میں نے ارز کی وہ ندائے حسن کا مرحلہ اے خداِ عشق مجھے بچا میری کائنات بچھڑ گئی تیری بندگی کو سلام ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہے اسی کا ظہور ہے اور وہ ہے خدا کا بیٹا میرا اور کائنات کا نجات دہندہ یسو المسیح تو میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے خدا یا اس کے بیٹے کے لئے لکھا ہے اور مجھے جب میں ایران میں تھا تو انہوں نے کہا کہ تیرے دل میں کیا عقیدت ہے تو کیا مانتا ہے حضرت مسیح کو ابن مرگم کو تو کیا مانتا ہے تو جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ میں فارسی میں بھی لکھتا ہوں تو میں پہلے تو یہ بتاؤں کہ میں تو اتنا جانتا ہوں میں نے انہیں کہا کہ میری علیہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میرا خدا میری نظروں کے سامنے ہو جہاں بھی میں رہوں نہ مجھے کسی جنت کی ضرورت ہے نہ مجھے کسی اور کی جنت میری کہے لکھے جیتھے تو نہ نظری آمیں او دوزخ منو لکھ بہشتاں جیتھے تو پہ آ آمین جاویں تو میں نے کہہ لگے آپ کیا سمجھتے کیا ہو حضرت مسیح کو تو میں نے کہا کہ کسر جنت چکنم کچائے یار دارم کسر جنت چکنم کچائے یار دارم جس کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ او جنت میری کہے لکھے جیتھے تو نہ نظری آمیں او دوزخ منو لکھ بہشتاں جیتھے تو پہ آمین جاویں کسر جنت چکنم کچائے یار دارم ترس دوزخ نکنم روہ نگار دارم اور جہاں تک مقام کا تعلق ہے تو وہ یوں ہے کہ جیسے میں نے ارز کیا کہ کسر جنت چکنم کچائے یار دارم اس جنت سے مجھے میرے خدامد کا کوچا وہ کروڑ درجے اچھا ہے کسر جنت چکنم کچائے یار دارم ترس دوزخ نکنم روہ نگار دارم ہم چو مجنون میرا ایسا میرے خدامد سے پیار ہے ایسی عقیدت ہے ہم چو مجنون بتمنا وصال لیلہ میں اپنے خدامد کے لیے اس کا مجنون ہوں وہ میری لیلہ ہے میرا خدامد وہ کیس اس کا نام مجنون نہیں تھا وہ لیلہ کی محبت میں مجنون بن گیا دیوانہ جسے آپ کہتے ہیں تو اس لیے کہ ہوں ہوں مصر کا شہزادہ تھا کہ اس نام میرا مجنون کیا ہے مجھ کو مستے نگاہ لیلہ میرے خدامد کی محبت نے مجھے کر دیا تو اس لیے میں نے کہا کہ کسر جنت چکنم کوچائے یار دارم ترس دوزخ نکنم روہ نگار دارم ہم چو مجنون بتمنا ہے ویسالے لیلہ روز و شب چشم سوئے ناکہ سوارے دارم یعنی جو کچھ ہے وہی ہے اسی کا ظہور ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ بالکل کچھ نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ میں کراچی سے لاہور آ رہا تھا تو میری فیملی کے ایک بہت بڑے میں نام لوں گا تو شاید ان کا دل دکھ جائے لیکن جب کسی سے کسی کے عاشق ہو جائیں تو پھر عاشق کو نہیں برا لگتا کوئی جو مرضی کہے جیلیں بھی دیکھی ہمالاتیں بھی دیکھ لیے سزائے موتیں بھی دیکھ لیے کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں بیٹھا ٹرین میں تو میرے چچا اور ان کے ساتھ ملازم تھے کتے تھے تو میں نے سلام نہیں کیا تو وہ مجھے کہہ لگے کہ تو نے سلام نہیں کیا تو تو کیا ہے ہم تو نواب ہیں تو میں نے کہا کہ بغیر یسو کے دنیا میں کوئی نواب نہیں بغیر یسو کے دنیا میں کوئی نواب نہیں یہ وہ سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں تو میرے عزیزوں اس کو میں آگے جا کے اگلے پروگرام میں پیش کروں گا اس وقت میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میں جتنا لکھتا ہوں یہ میرے خداوند کی عنایت ہے یہ اس کا فضل ہے مکان لا مکان سے میں اس طرح کا لکھتا ہوں مکان لا مکان سے ہم آئے ہوئے ہیں نشان بے نشان میں گمائے ہوئے ہیں نہ پہچانا لوگوں نے ہم کو کہیں بھی انہی صورتوں میں سمائے ہوئے ہیں میرے عزیزوں وہی ہے اسی کا ظہور ہے اور میں اسی کے لیے جو کچھ بھی ہے اسی کے لیے لکھتا ہوں میں نے بتا رہا تھا کہ میں نے ایک غزل شروع کی میں وہ مومن ہوں جسے ایمان سے کچھ کام نہیں میں وہ مومن ہوں جسے ایمان سے کچھ کام نہیں میں وہ کافر ہوں جسے حاجت اسلام نہیں میں وہ مومن ہوں جسے ایمان سے کچھ کام نہیں میں وہ کافر ہوں جسے حاجت اسلام نہیں یہ کلام میرا ہے مگر اس میں میرا نام نہیں تو یہ آگے جا کے میں عرض کروں گا تو میں اس وقت بینک آکھ میں ان کے پاس آیا ہوں God bless you